آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی سمپل ڈیلیشیس اور بہت ہی ٹیسٹی اور بلکل وازوان سٹائل چکن یکنی کی ریسپی بہت ہی آسان طریقے سے آج میں آپ کو سکھاؤں گی چکن یکنی کو آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں چلیے اب شروع کرتے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار چکن یکنی کو بنانا سب سے پہلے میں نے یہاں پر 700 گرام چکن لیا ہے چکن میں ایڈ کرنا ہے ایک چھوٹی جمج نمک اچھی طرح سے نمک کو مکس کر لیتے ہیں چکن میں اب یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ تیل سرسوں کا تیل میں نے یہاں پر لیا ہے سرسوں کے تیل کو اچھی طرح سے پکانے کے بعد اب یہاں پر ہم چکن کو ڈیپ فرائی کر لیتے ہیں چکن یکنی کو بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن آج ہم بہت ہی آسان طریقے سے چکن یکنی کو بنائیں گے یہ دیکھیں چکن کو ہم نے بہت ہی اچھی طرح سے ڈیپ فرائی کر لیا ہے اگر آپ یہ بہت ہی آسان طریقے سے چکن یکنی کو بنانا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی آپ ضرور اینڈ تک دیکھیں جس تیل میں ہم نے چکن کو فرائی کیا تھا اب اسی تیل میں تین میڈیم سائز پیاز سلائزز میں کٹے ہوئے فرائی کریں گے پانچ سے چھے لیسن کی کلیوں کو بھی ہم پیاز کے ساتھ فرائی کریں گے پیاز میں جو ہی لائٹ گولڈن کلر آ جائے تو پھر یہاں پر ہم نے پیاز کو تیل میں سے الگ کر لینا ہے یاد رہے پیاز میں ہم نے بلکل لائٹ کلر ہی لانا ہے اگر پیاز میں ڈاک کلر آ جائے تو یکنی کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے یہ میں نے یہاں پر لیا ہے پانچ سو گراؤن فینٹا ہوا دہی اس ٹائم پر میں نے فلیم کو آف کیا ہے اب یہاں پر میں دہی میں ایڈ کر رہی ہوں ایک انڈا انڈے کو اب یہاں پر ہم نے دہی میں اچھی طرح سے ہی مکس کر لینا ہے اگر آپ یکنی میں انڈے کو پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ یہاں پر ایک بڑی چمچ بیسن کا بھی ڈال سکتے ہیں اب دہی میں ایڈ کریں گے کچھ کھڑے مسالے چھوٹی لائچی بڑی لائچی اور دالچینی اس ٹائم پر ہم نے فلیم کو آن کرنا ہے اور دہی میں کڑچی چلاتے جانا ہے دہی میں تب تک کڑچی چلاتے جانا ہے جب تک کہ اس میں اوبال نہ آ جائے یہ دیکھیں دہی اچھی طرح سے بوائل ہو چکی ہے چیکن یکنی کی اس ریسپی کو آپ ضرور اینڈ تک دیکھیں پیاز اور لہسن کو جو ہم نے فرائی کیا تھا اب اس کا ہم نے گرائنڈ کر کے پیسٹ بنانا ہے اب اس پیسٹ کو ہم دہی میں ایڈ کریں گے پیاز کے پیسٹ سے بہت اچھا گاڑا پن آ جائے گا دہی میں اب اس ٹائم پر میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چھوٹی چمچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جس تیل میں ہم نے پیاز کو فرائی کیا تھا اب اسی تیل میں میں آدھا کپ یہاں پر دہی میں ایڈ کر رہی ہوں پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پر بوائل کرنے کے بعد اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چھوٹی چمچ سونف پاوڈر یکنی میں سونف پاوڈر کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس ٹائم پر اب یہاں پر ایڈ کرنا ہے فرائی کیا ہوا چکن اچھی طرح سے چکن کو ہم مکس کر لیتے ہیں چکن کو اب یہاں پر ہم میڈیم فلیم پر ڈھک کر پکائیں گے کم سے کم دس منٹ تک یکنی میں آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے بھی پکا سکتے ہیں چکن کو اس ٹائم پر اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں دو بڑی چمچ دیسی گی دیسی گی کا بہت ہی اچھا فلیور آ جاتا ہے یکنی میں اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں یکنی کا بہت ہی مین انگریڈینٹ ایک چھوٹی چمچ پودینہ پاوڈر اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پر بوائل کرتے ہیں تاکہ پودینہ کا فلیور اچھی طرح سے یکنی میں آ جائے پودینہ کا پاوڈر ڈالنے کے بعد دو منٹ تک میڈیم فلیم پر ڈھک کر اور پکائیں گے دو منٹ میڈیم فلیم پر پکانے کے بعد اب یہاں پر ہم ڈھکن ہٹا کر یکنی کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوشبودار ذائقے دار اور بہت ہی ٹیسٹی چکن یکنی کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے یہ ریسپی آپ اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائز ضرور دیں